مولانا مسلور نواز جھنگوی صاحب نے ایک دبنگ قسم کا اعلان کر دی ہے نئی جو وزیراعالہ ہیں ان کا انتخاب بھی ہو چکہ مولانا صاحب کو شاید کچھ تحفظات بھی ہیں اس کامٹ سے مولانا صاحب نے ان کو اگاہ کر دی ہے اب سارے حق نوازی جاگ چکے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیفر آپ تک رہے ہیں شریف ٹی وی ناظرین مولانا مسلور نواز جھنگوی صاحب نے ایک دبنگ قسم کا اعلان کر دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے چالیس ہزار ووٹ ملیں اور یہ میری بہت بڑی چیت ہے اور بہت بڑی کمیابی ہے کہ میں نے جنگ سے چالیس ہزار ووٹ حاصل کر لی ہے اب چونکہ نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے بلکہ نئی جو وزیراعالہ ہیں ان کا انتخاب بھی ہو چکا ہے مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کہ پنجاب کی وزیراعالہ بن چکی ہیں تو اس لیے مولانا صاحب کو شاید کچھ تحفظات بھی ہیں اس قومت سے کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو دور ہے اس میں اس جماعت پر جو ہے کچھ تشدد بھی کیا گیا اور اس حوالے سے جو ہے ان کی کاروائیاں وہ بھی کسی سے ڈکی چپی نہیں ہیں تو اس حوالے سے شاید مولانا صاحب نے ان کو اگاہ کر دیا ہے کہ اب جو ہے حالات یکسر مختلف ہیں اب سارے حق نوازی جو ہیں وہ جاگ چکے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیت چکا ہوں اور یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی چیت ہے کہ میں نے جھنگ سے جو ہے چالیس ادار ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ میرا صرف اتنا مطالب ہے کہ جھنگ کی جو عوام ہے اس کے جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو میں ان کی حقوق کی آواز جو ہے وہ بلند کرتا رہوں گا اور حقوق کی آواز جو ہے وہ اٹھا تر ہوں گا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جھنگ کی عوام کو ان کا حق دیا جائے اور یہ حق اگر ہمیں آرام سے ملا تو ٹھیک ورنہ ہم یہ حق چھین کر بھی لیں گے تو یہ کہنا تھا مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب کا اور اس کے علاوہ انہوں نے جھنگ کی جو انتظامی ہے اپنے اس پروگرام میں اس بیان میں جھنگ کی انتظامی کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب کسی قسم کی جو ہے نا ہم سیاسی جو انتقام ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کریں گے تو مطلب کسی کے ذہن میں یہ کیا اثر آئیاں یا یہ جو خیالات ہیں یہ جنب نہیں لینے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر حق نوازیوں سے اپنا بدلہ چکائیں گے تو اب جو ہے حالات یخصر مختلف ہیں اور ہم بدلہ نہیں چکانے دیں گے یہ کہنا تھا مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب کا تو دیکھتے رہے یہ سیجر ٹی بھی مجھے دیچی چاہتے کامی یاد رکھے گا اللہ نکے بعد